واسطو کے حساب سے ٹویلٹ ڈیزائن کیسے کرے ہاں دوستو آج کی ویڈیو کا ٹوپنگ یہی ہے واسطو کے حساب سے ٹویلٹ لیاؤٹ کیسے پلان کرے دوستو واسطو کو جاننے سے پہلے نورمل ٹویلٹ لیاؤٹ کو جان لیتے ہیں کس طریقے سے ہمیں لیاؤٹ کرنا چاہیے اپنے ٹویلٹ کو اور کن کن باتوں کا اندھیان رکھنا چاہیے اور کیا کیا گلتیاں نہیں کرنے چاہیے کسی بھی ٹویلٹ کے دو ایریاز ہوتے ہیں ایک ڈرائی ایریہ اور ایک ویٹ ایریہ ڈرائی ایریہ جہاں پہ آپ کے واسطویشنز ہوتے ہیں اور ویٹ ایریہ جہاں پہ آپ کا شاور ایریہ ایک نہینے کا ایریہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوا بہت سارے لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں وہ شاور ایریہ کو الگ نہیں کرتے سیپریٹ نہیں کرتے وہ شاور ایریہ کو ٹویلٹ کے بیچ میں کر دیتے ہے یا پھر کبھی entry کے سامنے ہی کر دیتے ہیں جس سے ہوتا کیا ہے جب ہم شاور use کرتے ہیں نہاتے ہیں تو پورا bathroom گیلا ہو جاتا ہے تو صحیح design کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شاور کوئی کونے میں رکھے تاکہ پانی پورے ٹویلیٹ میں نہ فیلے اور آپ چاہے تو شاور area کو divide کرنے کے لیے آپ glass partition لگا سکتے ہیں اگر آپ کا budget ٹھیک ہے اگر آپ کا budget تھوڑا کم ہے تو آپ شاور curtains لگا سکتے ہو normal ایک اوپر ایساس کی روڈ لگا کے آپ curtain ٹانگ سکتے ہو جس سے کیا ہوگا آپ کے شاور area کا پانی پورے bathroom میں نہیں فیلے گا cleaning آسان ہوگی پورا bathroom گیلا نہیں ہوگا اگر کوئی guest یا پھر کوئی دوسرا member bathroom use کرنے جاتا ہے تو اس کو uncomfortable نہیں فیڑ ہوگا شاور curtains کو ٹانگنے کے لیے flexible اور adjustable roads آج چکی ہے آپ کو amazon پہ آرام سے مل جائے گے میں description میں link ان کے ڈال دوں گا اب ہم نے normal layout کو سمجھ جائے کہ شاور area کہاں plan کرنا چاہیے and wc اور watch mission کو کیسے plan کرنا چاہیے اب بات کر لیتے واسطو کی واسطو میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ڈائریکشن کس ڈائریکشن میں ہمیں کیا چیز place کرنا چاہیے دوستو ٹویلیٹ کی سب سے best location ہے ڈورک ویسٹ location ڈورک ویسٹ میں bathroom سب سے صحیح ہوتا ہے and ڈورٹھ اسٹ میں سب سے خراب ہوتا ہے تو آپ کو ڈورٹ اسٹ میں ہم normally پوزاروم کو plan کرتے ہیں north east کے علاوہ باقی جنگے پہ bathroom plan کر سکتے ہو but اگر ہو سکے تو north west میں ہی plan کرے ڈورٹس ویشن اور شاور area bathroom کے east north یا northeast direction میں ہونا چاہیے جو ڈبلو سی ہے وہ ہمیسہ west یا northwest میں plan کرنا چاہیے آپ کو east and west facing ڈبلو سی ہمیسہ avoid کرنی چاہیے آپ کو جو اس کی direction ہے وہ آپ کو north یا south facing ہونے چاہیے دوستو bathroom کی جو window ہے وہ east یا north east میں plan کرنا چاہیے اور exhaust fan بھی جو ہے اسی direction میں plan کرنا چاہیے اسے ہوتا کیا ہے bathroom میں fresh air north north east کی طرف سے آ جاتی ہے اور ٹک ٹک sunlight بھی آ جاتی ہے دوستو یہ تو ہوگے bathroom کے الگ الگ areas کی location ڈوستو اس سے بھی زیادہ detail میں bathroom کے لئے واسطو ہوتا ہے mirror کہاں پہ لگانا چاہیے ٹاول کہاں پہ ٹانگنا چاہیے لیکن i think اتنا جازہ detail میں جانے کی ضرورت نہیں ہے basic اور comfortable واسطہ آپ follow کرتے ہیں تو آپ کے لئے کافی بہتر ہوگا اب دوستو بات کر لیتے کہ bathroom کے tiles کس کلر کیلئے ویسے تو bathroom میں آپ کسی کلر کی ٹائل لے سکتے ہو لیکن edge پر واسطہ brown beige and cream کلر کی ٹائلز recommended ہے black اور dark blue کلر کو avoid کیا جا سکتا ہے اب بات کر لیتے drainage کی drain یا پھر bathroom کی جو outlet ہے وہ pipes کا outlet ہے وہ آپ کو north یا north east میں plan کرنا چاہیے and bathroom کا slope first color slope ہے وہ بھی اسی direction میں plan کرنا چاہیے اب بات کر لیتے ہے کچھ common considerations کی جو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے toilet کو ڈیزائن کرتے وقت واسطو کے حساب سے سب سے پہلے تو toilet کو kitchen یا پوزہ room کے ساتھ attach نہیں بنانا چاہیے آپ کو avoid کرنا چاہیے ایسا کرنا دوسری بات جو toilet کی bowl ہے وہ آپ کی bed head سے connected نہیں ہونا چاہیے it means آپ کا جو bed کا head ہے وہ toilet والی bowl پر نہیں جانا چاہیے اگر پھر بھی آپ کا جو bed ہے وہ toilet کی bowl پر آتا ہے تو avoid کیجئے wc والی bowl پر نہ آئے wc آپ کے دوسری bowl پر ہونا چاہیے دوستو یہ سارے point ہیں جو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کسی بھی toilet کو ڈیزائن کرتے ہیں چاہے وہ آپ واسطو کے حساب سے ڈیزائن کرے یا آپ واسطو کے حساب سے ڈیزائن نہ کرے تو بھی آپ کو dry area wet area اس کی planning پر کس طریقے سے کرتے ہیں وہ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو جاننا ہے کہ kitchen کیسے ڈیزائن کرے اور kitchen ڈیزائن کرتے ہو کن کن باتوں کا دھیان رکھا جائے تو آپ left والی ویڈیو پہ click کر کے اسے دیکھ سکتے ہو otherwise right والی ویڈیو بھی آپ کے بہت کام ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں